یہ بھی ایک kolligative property ہے کہ کس طرح سے وائلنگ پوائنٹ میں چڑھاؤ آ جاتا ہے elevation آ جاتا ہے کسی بھی solution کا کسی solvent کا وائلنگ پوائنٹ elevate کیوں ہو جاتا ہے چڑھ کیوں جاتا ہے اچھا اس سے پہلے وائلنگ پوائنٹ کو ذرا یاد کرو وائلنگ پوائنٹ کی definition کر سکتے ہو وہ بچوں والا definition نہیں کہ hot temperature جس پر liquid gas میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے وہ وائلنگ پوائنٹ ہے اب بچے نہیں ہو کہ میسٹری کے ذرا اندر deep چلے جاؤ دیکھو let's suppose یہ ہمارے پاس ہے بیکر کے اندر water پانی اچھا اب vapor pressure ہم نے پڑا ہے کہ جب اس پانی سے بخارات اٹھیں گے جو vapors اوپر اٹھ رہے ہیں وہی vapors واپس سے اس پانی پر ایک pressure لگائیں گے ٹھیک ہے اب اس کو ہم کہتے ہیں vapor pressure جو chemical equilibrium dynamic equilibrium کے دوران کسی solvent کسی liquid کے vapor خود کے liquid پر لگاتے ہو اس pressure کو ہم vapor pressure کہتے ہیں اچھا اب اس vapor pressure میں this vapor pressure is directly proportional to the temperature اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم temperature کو بڑھائیں گے تو یہ vapor pressure یہ بڑھے گا اچھا چلو یہ بھی ٹھیک ہے اب یہ container جہاں پر پڑا ہوا ہے جس اٹماسپیر میں یہ container پڑا ہوا ہے جس میں یہ پانی ہے اس اٹماسپیر کا اپنا ایک pressure ہوگا اور اس pressure کو ہم کہیں گے اٹماسپیرک pressure اچھا اب مان لو اٹماسپیرک pressure ہے یہاں پر اس situation کی میں بات کر رہا ہوں just for the sake of example just for us کر لو ٹھیک ہے جہاں پر یہ اٹماسپیر ہے جہاں پر یہ container پڑا ہوا ہے اس اٹماسپیر یہ c level کا اٹماسپیر ہے اور اس کا pressure ہے 760 mmHg اب یہ جو vapor pressure ہے 25 degree centigrade پر یہ vapor pressure for example for example بات کر رہا ہوں وہ 300 mmHg ہے اب اس water کا vapor pressure وہ 300 mmHg ہے اور اٹماسپیرک pressure جو ہے وہ 760 mmHg ہے اب ہمیں پتا ہے کہ یہ temperature جو ہے یہ 25 degree centigrade پر یہ vapor pressure ہے اگر ہم اس temperature کو بڑھائے increase کرے temperature کو اگر ہم increase کرے تو ہمیں پتا ہے کہ temperature is directly proportioned to the vapor pressure سو اگر temperature بڑھے گا vapor pressure بڑھے گا سو یہ vapor pressure بڑھنا شروع کر دے گا اچھا اب میں جب temperature کو بڑھا رہا ہوں تو temperature کے بڑھانے کے ساتھ یہ vapor pressure بھی بڑھے گا ایک point ایسا آ جائے گا جب یہ vapor pressure اس اٹماسپیرک pressure کے برابر ہو جائے گا اب یہاں پر جس temperature پر یہ vapor pressure یہ اٹماسپیرک pressure کے برابر ہو جائے اس temperature کو ہم کہتے ہیں وائلنگ point water کے case میں پیور water کے case میں وہ ہوتا ہے 100 degrees centigrade so 100 degrees centigrade پر water کا vapor pressure جو کہ 25 degrees centigrade پر 300 mmHg تھا وہ 100 degrees centigrade پر 760 mmHg مطلب اٹماسپیرک pressure کے برابر ہو جاتا ہے تو جب بھی کسی liquid کا vapor pressure کسی temperature پر اٹماسپیرک pressure کے برابر ہو جائے تو اسی temperature کو ہم کہتے ہیں boiling point اس case میں یہ 100 degrees centigrade ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں اچھا اب elevation of boiling point کو اگر اس کو سمجھ چکے ہو تو elevation of boiling point this is very easy اب اسی solvent کو میں لے لیتا ہوں اچھا اب اس solvent کے اندر for example for less a cup example کے لیے ایک گراب ڈرا کر رہا ہوں اس گراب میں یہ جو ہے یہ نشان جو ہے یہ یہ اٹماسپیرک pressure دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اب اس سلیمنٹ کا vapor pressure جو ہے نارمل حالت میں پیور سٹیٹ میں یہ پیور سٹیٹ ہو گیا اس پیور سٹیٹ کے اندر اس کا vapor pressure ہے یہاں پر ٹھیک ہے اچھا اب اگر میں ایک سلیوٹ لے آؤں اور اس سلیوٹ کو اس سلیونٹ میں میں ڈیزالف کروں اب ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ اگر ہم کسی سلیوٹ کو سلیونٹ میں ڈیزالف کریں اس کا سلیوشن بنائے تو کیا ہوگا اس سلیونٹ کا جو vapor pressure ہے وہ vapor pressure میں decrease آئے گا اور اس کو ہم نے lowering of vapor pressure کے title سے پڑھا ٹھیک ہے وہ clear ہے نا وہ بھی ایک qualitative property ہے lowering of vapor pressure کیوں ہوتا ہے کیونکہ سلیونٹ کے اندر ہم سلیوٹ ڈیزالف کرتے ہیں اچھا اب اس سلیونٹ کا پیور سٹیٹ میں vapor pressure یہاں پڑھتا اگر میں سلیوٹ ڈیزالف کروں تو اس کے vapor pressure میں decrease آئے گا lowering of vapor pressure سو سلیونٹ کے ملنے کے بعد جو یہ decrease آ جاتا ہے تو مان لو کہ یہ vapor pressure اب یہاں پر آ گیا ٹھیک ہے اچھا اب جب اس کے نارمل پیور سٹیٹ میں ہم اس کو temperature دے رہے تھے وائل کرنے کے لیے تو اس کو اتنی temperature کی ضرورت تھی کہ یہ اپنا یہ vapor pressure atmospheric pressure کے برابر کر دے اور یہاں پر boiling سٹارٹ ہو جائے سو اتنے temperature کے ذریعے یہ boil ہو سکتا تھا اپنے پیور سٹیٹ میں لیکن اب جب vapor pressure میں decrease آ گیا اب vapor pressure کو atmospheric pressure تک پہنچتے پہنچتے اس کے لیے اتنا temperature درکار ہوگا اب یہ اتنا temperature کہے گا کہ یہ vapor pressure atmospheric pressure کے برابر ہو جائے تاکہ boiling یہ solvent سٹارٹ کر دے سو یہاں پر یہ temperature اب بڑھ گیا ہے یہ جو increase temperature میں آ رہا ہے اتنا سا جو increase آ رہا ہے اس temperature کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں elevation of boiling point boiling point کا چڑھاؤ boiling point کے temperature کا چڑھاؤ ٹھیک ہے اب سارا زبان میں اگر میں بھول ہوں تو کسی solvent کا جو boiling point ہوتا ہے solution state میں اس کا boiling point اپنے piver state سے توڑا بڑا ہوتا ہے increased state میں ہوتا ہے for example اگر میں پانی کو لے دوں یہ پانی for example میں 1 کلوگرام لے رہا ہوں اور اس میں ایک مول 1 مول یہ میں salute dissolve کر رہا ہوں سو پیور state میں اس پانی کا temperature تھا 100 degree centigrade اب solution بننے کے بعد جو ایک مول کا salute میں نے solvent میں dissolve کیا ہے اس water میں dissolve کیا ہے ایک کلوگرام کے water اب اس کا boiling point ہے 100.52 degree centigrade سو اس میں یہ چڑاؤ آ گیا ہے 0.52 degree centigrade کا اضافہ ہو گیا ہے اس solution کے اندر boiling point کی elevation ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو 0.52 degree centigrade ہے اس کو ہم کہتے ہیں abolioscopic constant جو چڑاؤ آ جاتا ہے boiling point کے اندر میتمیٹکلی ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک colligative property ہے colligative property اس سے پہلے میں explain کر چکا ہوں colligative property کا مطلب جو number of salute number of the moles of salute پر depend اس کے نیچر پر نہیں اور شرط یہ ہے کہ نان volatil اور نان elektrolite ٹک ہونا چاہیے اچھا اب ہمیں پتا ہے کہ یہ elevation of boiling point یہاں پر مان لو یہ t1 تھا یہ t2 ہو گیا چڑھا آ گیا تو اس change کو میں اس طرح سے لکھ سکتا ہوں delta t is equal to t2 minus t1 تو اس کا elevation جو boiling point کا ہے یہ colligative property ہے یہ number of moles پر depend کرے گا اور میں اس طرح سے لکھ سکتا ہوں کہ delta t elevation in the boiling point is directly proportional to the molality وہی number of moles ہے molality is the number of moles in the solvent جتنا number of moles زیادہ ہوگا molality زیادہ ہوگی molality زیادہ ہوگی آ رہی ہے بات سمجھ میں اچھا تو یہ delta t is directly proportional to the molality اب اس proportionality کے sign کو ہٹانے کے لئے ہم constant لگاتے ہے delta t is equal to کیالی کا ہے اس constant کے لئے یہاں پر کیا denote کیا گیا ہے kb kb into m m لگ گیا اپنی جگہ so یہ kb جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ebolioscopic constant اس کو ہم molal boiling constant بھی کہتے ہیں molal boiling point constant یا ebolioscopic constant یہ نام تم اس کو دے سکتے ہو molal اس state میں ہے کہ یہاں پر جو solution ہم نے بنایا ہے وہی one molal ہے molality تو یاد ہے نا molality جو پڑی تھی وہی molality کی بحث ہے یہاں پر ایک mol ایک kilogram water کے اندر one molal solution ہو گیا جو constant یہاں پر جو increase آ رہا ہے جو increase آ رہا ہے وہ molal boiling point constant ہے یا اس کا اپنا نام ebolioscopic constant بھی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کو میں اس طرح سے لکھ سکتا ہوں دیکھو ہمیں پتا ہے کہ molality یہاں پر لکھوں گا میں molality is the number of moles divided by one kilogram of the solvent یہ ہے اچھا number of moles ہمیں پتا ہے کہ mass in grams divided by molar mass so molality is equal to mass solute کا اور molar mass کو ظاہر کرتا ہوں m1 سے چلو یہ 2 سے ظاہر کر لیں کہ one زیادہ تر ہم solvent کے لئے استعمال کرتے ہیں so یہ 2 سے میں ظاہر کر دوں گا w2 is the molar mass for the salute so mass in grams divided by molar mass is equal to the number of moles so number of moles کی جگہ میں نے اس کی value دیکھ ہے اچھا اب divided by اس کو بھی میں grams میں دکھانا چاہتا ہوں so w1 is the number of grams of the solvent وہ کتنے ہے 1000 gram ہے یہاں پر 1 kilogram ہے so grams کو kilogram میں convert کرنے کے لئے میں اس کو 1000 پر divide کرتا ہوں تو اس طرح سے میں کچھ لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کی rearrangement ہوگی تو ہمیں پتہ ہے یہ میں اس طرح سے لکھ سکتا ہوں دیکھو w2 m2 اس کی جگہ میں divide لکھ سکتا ہوں لکھ سکتا ہوں اچھا ٹھیک ہے w1 divided by 1000 لکھ دیا اب یہ بھی اب اس کو میں جب ضرم میں convert کرنا چاہوں تو یہاں پر جو factor ہوگا اس کو میں reverse کروں گا so یہ بن جائے گا w2 divided by m2 multiplied by 1000 divided by w1 اس طرح سے ہو جائے گا یہ اس molinity کی value ہو گئی اور یہ ہی value یہ میں یہاں پر put کر دیتا ہوں یہ آجائے گا ہمارے پاس کچھ اس طرح سے یہاں پر لکھوں گا delta t is equal to bolo k b یہ ہوگا tau z w2 divided by m2 w1 w1 m2 یہ آپ کے ساتھ ایک فارمولہ بن گیا اس فارمولے کے true تم ebolioscopic constant کو بھی calculate کر سکتے ہو volume point elevation کو کر سکتے ہو کچھ بھی کر سکتے ہو یہاں پر ایک example دیا بھی گیا ہے سالف کرتے ہیں اس کو کیا example دیا گیا ہے the boiling point of 50 gram of carbon tetra chloride was raised by 0.402 kilvin اچھا ایک salvent دیا گیا ہے ہمیں وہ salvent ہے carbon tetra chloride کتنا 50 gram اچھا boiling point salvent کے اندر ہم salute کو dissolve کر رہے ہیں وہ salute ہے nip talin کتنا دیا گیا ہے وہ 0.512 gram اچھا اس کی molecular weight بھی انہوں نے دی ہے 128 gram ہے تقریبا میرے خیال سے 128 gram یہ اس کی molar mass ہے nip talin کی اور اتنے weight میں اب یہ nip talin 0.52 gram یہ ہم حل کر رہے ہیں carbon tetra chloride کے 50 grams میں so boiling point میں elevation تو آئے گا وہ ہم پل چکے ہیں so جو elevation boiling point میں آرہا ہے وہ delta t is equal to کتنا آرہا ہے 0.402 kilven اتنا increase آرہا ہے تو مانگ رہے ہیں یہ لوگ تم سے کہ ہمیں بتا دو کہ ebolioscopic یہ بندہ کتنا ہوگا یہ جو بندہ ہے ebolioscopic constant اس کی ویلیو کیا ہوگی so simple فارمولے میں put کر دو یہ ہمارے پاس فارمولہ ہے اس چیز کو معلوم کر نا ہے ری آرینج کر سکتے ہو میں ری آرینج کر رہا ہوں یہاں پر دیکھو kb کو اپنی جگہ پر چول رہا ہوں delta t w1 m2 کو اگر میں اس طرف لاؤں division میں ہے تو multiplication میں ہو جائیں گے so delta t multiplied by w1 multiplied by m2 divided by یہ multiplication میں مطلب اوپر ہے تو equity کے اس side یہ نیچے آ جائیں گے division میں ہو جائیں کے لئے استعمال کرتے ہیں تو لگا لو ان کی value delta t کی value کیا ہے 0.402 multiplied by w1 salute so resolument کتنے مقدار میں ہے وہ 50 gram multiplied by molar mass of salute m2 molar mass of salute x of 28 gram divided by 1000 multiplied by w2 weight in grams of salute weight in grams of salute is 0.5 1.2 gram so اس کو calculate کرو جو value آ رہی ہے کرو calculate value آ رہی ہے 5.02 5.02 ہے یہ 5.02 ہا 5.02 kilven kilogram par mol یہ ہے ebolioscopic constant کی value اس طرح سے تم calculate کر سکتے freezing point of solution solution کے freezing point میں کمی depression solution ہے اس کا ایک خاص freezing point ہے sorry solvent ہے اس کا ایک خاص freezing point ہے جب یہ solvents solution کے state میں آئے گا تو اس کی freezing point میں کمی آ جائے گی اس کا freezing point اور بھی کم ہو جائے گا تو جتنی کمی آ رہی ہے اس کو ہم کہتے ہے depression in the freezing point اور یہ a colligative property ہے this is colligative property colligative property مطلب it depends upon the number of solute number of moles of solute اور solvent کے nature پر بھی depend کرتی ہے لیکن solute کے nature پر depend نہیں کرتی نہیں کرتی colligative property ہم اسی کو کہتے ہیں جو solute کے nature پر depend نہیں number of moles of solute پر depend کرتی ہے اور nature of solute پر بھی depend کر سکتی ہے اچھا یہاں پر جو بات ہم colligative property کر رہے ہیں ہیں number of moles of solute this is colligative property depression in freezing point of solution is dependent upon the number of moles of solute اسی سیم طریقے سے ہے جس طرح سے اب ہم نے elevation in the boiling point پڑا اسی طرح سے یہ بھی ہے اچھا سو اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں مان دو کسی solvent ایک solvent ہے اس کا جو freezing پوائن ہے وہ ہے اب اس solvent کا ہم بنا لیتے ہیں solution کس طرح سے بنائیں solution solvent کو لے لیں گے اس میں solute dissolve کر دیں گے بن گیا solution اب اس solvent سے یہ جو solution بن رہا ہے اس solution کا freezing point جو ہوگا وہ اس minus 2 degrees integrate سے کم ہوگا مان لو for example minus 5 degrees integrate ہو جائے کمی کو ہم کہہ رہے ہیں depression in the freezing point of the solution اور یہ کمی یہ minus 3 degree centigrade یہ depression this is dependent upon the number of moles of solute یہ solute کی moles پر depend کرتی ہے اچھا اب اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں for example اس کو ہم کہتے ہیں t1 اس کو ہم کہتے ہیں t2 so delta t is equal to t1 minus t2 اب یہ جو delta t ہے یہ دکھا رہا ہے s depression کو depression in the freezing point اور ہمیں پتہ ہے colligative property number of mols of solute پر depend کرتی ہے so ہم لکھ سکتے ہیں کہ delta t is directly proportional to the molality molality is the number of moles of solute per kilogram of the solvent so جتنا number of moles of solute زیادہ ہوگا molality اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنی molality زیادہ ہوگی اتنا ہے اس freezing point میں depression زیادہ آئے گا so delta t is directly proportional to the molality اچھا اب اس proportion لٹی سائنس کو میں ہٹا رہا ہوں تو یہاں پر آ جائے گا equality اور یہاں پر ایک constant آ جائے جس کو freezing یا cryoscopic constant کہتے ہیں kf اور m molality اپنی جگہ پر آ جائے سو وہی same condition ہے اس سے پہلے ہم جو کر رہے تھے molality ہم molality کس چیز کو کہتے ہیں molality is the number of moles of solute divided by per kilogram of the solute so یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں molality is equal to number of moles is mass in grams یہاں پر میں دکھا رہا ہوں solute کا mass in gram w سے divided by mass in grams divided by molar mass molar mass میں دکھا رہا ہوں m2 سے two کا مطلب solute کے لئے divided by اس solute کے kilogram کو بھی میں گرام میں لکھوں گا تو اس کے gram کو میں ظاہر کر رہا ہوں w 1 سے solute کے amount of gram چونکہ 1 kilogram ہے so gram کو 1 kilogram میں convert کرنے کے لئے ہم اس کو 1000 پر divide کر لیں اب اگر اس equation کو میں rearrange کرنا چاہوں تو یہ اس طرح سے آ جائے گا w2 divided by m2 multiplied by 1000 divided by w1 مطلب اس طرح سے لکھ سکتا ہوں 1000 w2 divided by m2 w1 اس سے پہلے اچھا خاصہ explain کر چکا ہوں اگر اندر جا چکا ہے تمہارے دماغ میں اگر تمہارا دماغ اس پر کھل چکا ہے آسان ہے نا چلو ٹھیک ہے شکر ہے کہ تمہارے لئے آسان ہو گیا ورنہ تم کو mathematics بلا لگتی ہے یہ جو value ہم نے نکال یہ molality کی value ہے اس molality کی value میں یہاں پر put کر دوں گا delta t is equal to kf 1000 w2 divided by m2 w w1 ٹھیک ہے اب اس equation کے ہوتے ہوئے کسی بھی چیز کی پروا نہیں ہے no fear when this equation is there جب یہ equation تمہارے پاس ہو تمہارے دماغ کے اندر ہو تو پھر numerical کی کوئی بھی ڈر اس کی ڈر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پیپر میں تم کوئی بھی numerical آسانی سے حل کر سکتے ہو کیونکہ اگر یہاں پر depression of freezing point کا پوچھا جائے تو delta t یہاں پر cryoscopic constant کا پوچھا جائے تو k molarity معلوم کرنا چاہے salute کا sorry molar mass معلوم کرنا چاہے تو یہ m2 wet in grams معلوم کرنا چاہے w2 w1 سب کچھ کر سکتے یہاں پر اب ایک example دیا بھی گیا ہے کیا ہے if 3.60 gram of the glucose is dissolved in 100 gram of water اچھا salute w2 دیا گیا ہے 3.60 grams glucose کے ٹھیک ہے اور glucose کا molar mass ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا ہے 180 gram اچھا اب solvent جو دیا گیا ہے w1 وہ ہے 100 gram کا پانی ٹھیک ہے freezing point میں جو کمی آ رہی ہے وہ ہے 0.372 freezing point میں جو کمی آ رہی ہے k f sorry delta t delta t is equal to r کتنا ہے پھر سے بھول جاتا ہوں میں بھولا ہو گیا ہوں 0.372 0.372 kilwin اور cryoscopic constant کی value وہ بھی دی گئی ہے کہ f کتنا ہے 1.86 اچھا اب یہاں پر جو مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے کالگولیٹ مالی کو اچھا مالی کیولر ماس گلوکوز کا مانگ رہے ہیں وہ میں نے پہلے سے ہی لکھ دیا دماغ کہاں ہے مجھے کیا پتا کہ وہ مالی کیولر ماس ہی مانگ رہا ہے مالی کیولر ماس تو میں نے خود کالکولیٹ کیا c6 h12 6 کے جاریے اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں یہ ویریفیکیشن کے لیے ہو گیا اگر اس کا جواب ایک سو اسیہ گیا تو ٹھیک اگر نہ آیا تو پھر یہ غلط ہے فارمولا میں پٹ کر دیں گے کیا مانگ رہے ہیں یہ لوگ m2 کو مانگ رہے ہیں so m2 کو یہاں پر لے آؤ delta t اس کی جگہ پر آ جائے گا simple this is the rearrangement m2 is بن گیا اس بندے کو جو نیچے تھا یہاں پر اوپر تخت پر بٹا چکا ہوں میں یہ جو تخت پر بیٹا تھا یہ نواز شریف اس کو میں نیچے لائے چکا ہوں ٹھیک ہے delta t نیچے آ گیا عمران خان m2 پر چلا گیا اب m2 کو معلوم کرنا ہے m2 اپنی 0 divided by delta t 0.37 2 multiplied by w1 so m2 calculate کرو آ رہا ہے 180 grams so ٹھیک ہے molar mark glucose ka 180 grams ہی ہے so اس طرح سے no fear when this equation is there کوئی بھی numerical paper کے اندر تم حل کر سکتے ہو یاد کر لو اس کو اچھی طرح سے اپنا concept clear کر دو اس کے بعد ہے اس موسیز وہ انشاءاللہ پھر ہم کل پڑھیں گے ٹھیک ہے اس میں کوئی question ہو سمجھ میں نہیں سمجھ ڈیارا